وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَعَابِ جَانِبِهِ اور جب ہم آدمی کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ مو پھیر لیتا ہے اور اللہ کے راستے سے دور ہٹ جاتا ہے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے یہ نیچرل ہے دولت کے بعد تباہی تو میں نے دیکھی ہے جی کیا دیندار تبقہ کیا دنیا دار تبقہ دولت کے بعد راہ حق کے اوپر رہنا یہ موجزے سے کم نہیں ہے کیونکہ جب انسان کو عسائش ملتی ہے پھر انسان آپ سے باہر ہو جاتا ہے خدا کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتا کیونکہ اس کی ضرورت پیسہ پورا کر رہا ہوتا ہے تو خدا کی ضرورت اس سے نہیں رہتی جب انسان تکلیف میں آتا ہے پھر اللہ کی طرح مائل ہوتا ہے وہ بھی سارے نہیں ہوتے نصیب والوں کا حصہ ہے کئی لوگ دوسری روش اختیار کرتے ہیں کہ وہ مایوسی کی طرف چل جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہو گیا اللہ نے میرا گھاری کیوں دیکھ لیا ان مسیبتوں کے لئے یہ بھی ہو جاتا ہے اسی کا ذکر ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّكَانَ يَعُوسَى اور جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو بالکل نامید ہو جاتا ہے دل چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے بڑی ہران کون بات ہے انسان کتنا ناشکرہ ہے اگر کسی شخص کو چالیس سال کی عمر میں کوئی غم پہنچا ہے وہ کہتا ہے میری تو زندگی برباد ہوگی کیسے برباد ہوگی چالیس سال تو تم نے اچھے گزارے وہ کیسے برباد ہوگے ہاں آنے والی کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہو یہ کہنا کہ میری زندگی برباد ہوگی چالیس سال تم نے زندگی انجائے کی ہے کئی لوگوں کی تو عمر بھی چالیس سال نہیں ہوتی ہے وہ کیسے ختم ہوگے اور پھر اس ایک واقعے سے اگر آپ کی زندگی کے ابھی تیس سال باقی ہیں تو وہ کیسے برباد ہوگے یہ تو ایک واقعہ ہے گزر گیا این ممکن ہے کہ چند ہفتوں میں چند مہینوں میں چند سالوں میں اس سے بہتر کوئی معاملات ہو جائے اور این ممکن ہے کہ یہی واقعہ آپ کی ہمیشہ کی کامیابیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنا دیا جو آپ کو بعد میں بتا چلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کی رات نکلے تھے تو آپ تو تکلیف میں تھے جہاں میں ترمزی میں دیس ہے آپ مکہ شریف کی طرف بیت اللہ شریف کی طرف روح انور کر کے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو مجھے سب سے بڑھ کر محبوب تھا لیکن افسوس تیرے رہنے والے مجھے اس شہر میں رہنے نہیں دیتے ظاہر ہے باون سال نبی اسلام کے شہر مکہ میں گزریں مدینہ شریف میں تو آپ نے اپنی زندگی کے آخری گیارہ سال گزارے ہیں ہمیں باون سال کے عمر میں اپنا شہر چھوڑنا پڑ جائے ہمیشہ کے لئے کتنا مشکل فیصل ہے لیکن اسی مشکل فیصلے کے ساتھ اتنی بڑی کامیابی جوڑی تھی کہ تیرہ سالہ مکی دور میں صرف ایک سو پچیس مندیں مسلمان ہوئے اور اگلے تیرہ سال کے اندر جن میں سے گیارہ سال نبی اسلام کے اور دو سال ڈھائی سال اور لگائیں رومز اور پرشینس گر چکے تھے اور اس کے بعد ایک سسرہ شروع ہوا اور ایسا انقلاب آیا کہ آٹھ پوری دنیا میں آپ کو اسلام کی شکل میں نظر آ رہا ہے اس تکلیف کے بعد انماع الوسری یسرہ ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ سے جوڑی ہوئی ہے اے نبی ان سے فرماؤ اپنے شاکلہ کے مطابق عمال کرتے جاؤ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَا أَحْدَى سَبِيلَ بس تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون تم میں سے ہدایت کے راستے کے اوپر ہے یہ بڑی امپورڈن آیت ہے شاکلہ کا ورڈ اکثر ہم نے مختلف ویڈیوز کے اندر قرآن کی تفسیر میں استعمال کیا شاکلہ آپ سمجھ لیں given circumstances وہ حالات و واقعات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کے اندر آپ پرفارم کرتے چلے جائیں دیکھیں اس کا یہ سنسرہ پیچھے جھوڑ رہا ہے کہ جب ہم انسان کو نعمت دیتے ہیں تو وہ مو بھیل لیتا ہے اور جب تکلیف آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف کے ذریعے اسائش کے ذریعے رسک میں تنگی کر کے رسک میں کشادگی کے ذریعے عزماتا رہے گا آپ کا کیا کام ہے اے نبی قل قل نوئی عملو علا شاکلہ تھی ان سے فرماؤ جو تمہیں شاکلہ اللہ دے رہنا اس کے مطابق اپنے عمال کرتے جاؤ رب تمہارا خوب جانتا ہے کہ قوم زیادہ رہ کے اوپر ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ کسی شخص کو کیسے حالات دیئے گئے تھے اس کے اندر اس نے کیسا پرفارم کیا شاکلہ سرکمسٹانسز حالات و واقعات یہ اللہ نے دینے اور ہر بندے کے یہ مختلف ہیں یہ اللہ ہی ہے جو حساب رکھ سکتا ہے کہ اس شخص کو اس شاکلہ کے اگیسٹ آخرت میں کیا انام ملنا چاہیے دنیا میں آپ کورسز بناتے ہیں ایک ہی کورسز سب کو گزارتے ہیں ایک جیسا سلیبس ہوتا ہے تو فیصلہ کرنا آسان ہے لیکن یہاں تو ہر بندے کا جو حالات و واقعات والا ممنہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے عمرے تک ڈیفرنٹ ہے وہ شاکلہ اللہ نے ڈیفائن کیا ہے کہ اس شخص نے کہاں پیدا ہونا ہے اس کے ماں باپ کون ہوں گے کس جگہ پہ پیدا ہوگا اس کی صحت کیسی ہوگی اس کی آنکوں کا رنگ کیا ہوگا اس کے ماں باپ کون ہوں گے یہ اللہ تعالی نے ڈیفائن کر دی ہے انہی حالات و واقعات کے اندر اس نے اپنی پروفارمنس دینی ہے باقی اب اللہ کی مرضی ہے کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرے اسی لئے قیامت کے دن نیکیاں تولی جائیں گی گینی نہیں جائیں گی دنیا میں ہم نمبر گین کے کسی کو پاس یا فیل کرتے ہیں لیکن قیامت والے دن اس کے عمال کے مطابق جو فیصلہ ہونا ہے وہ تول کر ہونا ہے گین کر نہیں ہونا این ممکن ہے کہ ایک شخص کی ایک نماز کسی دوسرے شخص کی ہزار نمازوں پر بھاری ہو گنتی میں وہ ہزار ہے اور اس کی ایک ہے اللہ نے اسے حالات و واقعات ایسے دیئے میں نے اکثر ایک بڑی موٹی سی مثال دی ہے کہ ایک وہ شخص جو گرمیوں میں جون جولائی کے سخت مہینے میں سڑک کے کنارے کھدائی کرتا ہے اور اس کا ٹھیکے دار اسے یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ مزدوری چھوڑ کر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھے اور اس کا ذریعہ نماز وہی ہے اور وہ شخص اپنی مزدوری کے دوران وہی پر کپڑا ڈال کے نماز پڑھ لیتا ہے این ممکن ہے کہ اس کی ایک نماز کسی ایسے شخص کی ہزاروں نمازوں پر بھاری ہو جسے اللہ نے ایسے حالات و واقعات دی ہیں کہ وہ بیت اللہ شریف کے پاس واکنگ ڈسٹنس پر رہتا ہے اور اس کا ذریعہ آمنم بھی بہت اچھا ہے اور وہ ائر کرنیشن گاڑی میں بیٹھ کے ساری نمازیں حرم شریف میں ادا کرتا ہے وہ شاکلہ اللہ کا دیا ہوا ہے تو یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا جائے اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ کون رائے ہدایت پہ ہے کون جو ہے وہ پچاس نمبروں میں سے پندالیس لے سکتا تھا لیکن اس نے لیے بیس اپنے آپ کو خراب کر لیا اور کون تھا جو لئی بجارہ بیس سکتا تھا حالات و واقعات میں اور اس نے پندنہ لے لیے اور وہ کامیاب ہو گیا کیونکہ اس کے حالات و واقعات اسے اجازت نہیں دیتے تھے ہر ایک بندے کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے لیکن اس کی بنیاد پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرائز میں کوئی ٹولرس موجود ہے کہ جو غریب آدمی ہے تو اس نے دو نمازیں پڑھنی ہے اور امیر آدمی ہے تو اس نے پانچ پڑھنی ہے فرائز پہ کوئی کمرو مائز نہیں باقی جو نٹی گریٹیز ہیں خوشو خوضو ہے ظاہر ہے وہ ہر بندے کا معاملہ ڈیفرنٹ ہی ہوگا ایک بندہ مزدور ہے اس سے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ روزانہ اٹھ کے آخری پیر وہ تحجد کی نماز پڑھے گا یا کیام اللہیل رمضان کا کرے گا وہ چارہ پورا دن مزدوری کرتا ہے اس کو جو اللہ نے حلات و واقعات دی ہیں اس میں وہ مشکل سے فرض پورے کر لیتا ہے بس اس نے اپنا فرض ادا کر دی ہے اللہ تبارک و تعالی اب آخرت ملے دن اس کے حلات و واقعات کے مطابق اس کے لئے فیصلہ کر دے گا اللہم حاسبنا حساب یسیرہ آمین